بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علی علیہ السلام قتل عثمان کے بعد 18 زلحجہ سن 35 ہجری کو تقت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور حکومت سنبھالنے کے بعد امام علیہ السلام کا سب سے پہلا کام قتل عثمان پر تحقیقات کے متعلق تھا حضرت عثمان کی زوجہ نائلہ کسی بھی بات کی شہادت نہ دے سکی اور کسی کا نام نہ بتا سکیں اور ان کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گواہ نہ مل سکا لیکن امام علی علیہ السلام تحقیقات کا عظم کر چکے تھے ابھی امام علیہ السلام کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے تھے کہ مکہ سے سازشیں شروع ہو گئیں حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور خلافت علی علیہ السلام کی خبر پا کر پھر سے مکہ میں جا بسیں حضرت عائشہ نے تلہا زبیر عبداللہ اور ابو یالی کے مشورے سے انتقامے کھونے عثمان کے نام پر ایک سازشی تحریک کی بنیاد ڈال دی اور عثمان ابن افان کے قتل کا الزام مولا امام علی علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ اگر علی سے لڑنے کے لیے کسی کے پاس سواری نہ ہوگی تو اس کا بندوبست ہم کریں گے اس وقت مولا امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کمی نہ تھی کوئی جنگ بدر میں اپنے عزیز کے مارے جانے کا بتلہ لینا چاہتا تھا تو کسی کے دل میں امام علیہ السلام کا ویسے ہی بغز تھا یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی حمایت میں مکہ میں ایک ہزار کا لشکر جمع ہو گیا اور تے کیا کہ سب سے پہلے بسرا پر چھاپا مارا جائے چنانچہ حضرت عائشہ انہی چار افراد اور اپنے لشکر کے ہمراہ بسرا کی طرف چل پڑی اس وقت آپ کے ساتھ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی اور بی بی نہ گئی حضرت عائشہ کا لشکر جب مکہ میں ذات العرق پر پہنچا تو مگیرہ اور سعید ابن آس نے ملاقات کی اور کہا کہ اگر تم لوگ عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تلہا اور زبیر سے لو کیونکہ عثمان ابن افان کے قاتل یہی ہیں اور اب یہ لوگ تمہاری طرف ہو گئے ہیں حضرت عائشہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور آگے نکل پڑی جب حضرت عائشہ کا لشکر مقام ہو اب پر پہنچا تو مقام ہو اب کے کتے حضرت عائشہ کی سواری پر بھونکنے لگے حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو کسی نے جواب دیا کہ اس مقام کو ہو اب کہتے ہیں حضرت عائشہ نے چیک بلند کی اور کہا کہ حضرت عم سلمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ایک بیوی پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی لیکن عبداللہ ابن زبیر کے اسرار پر آگے بڑھیں اور بل آخر بسرہ جا پہنچیں اور بسرہ کے علوی گورنر عثمان ابن حنیف پر شنجون مارا اور چالیس آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا اور صحابی رسول عثمان ابن حنیف کو گرفتار کرا کے ان کے سر داڑھی موچھیں بھویں اور پلکوں کے بال نچوا دیئے اور انہیں چالیس کوڑے مار کر چھوڑ دیا اس کے بعد ستر مزید آدمی شہید کرا کر بیت المال پر قبضہ کر لیا امام علی علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی تیاریاں شروع کر دیں ابھی آپ بسرہ کی طرف روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا مکہ سے خط آ گیا جس میں لکھا تھا کہ آئیشہ بنت ابو بکر خدا اور اس کے رسول کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو چکی ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور میں حاضر نہیں ہو سکتی لیکن اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجا ہے اس کی خدمت قبول فرمائیے آخر رب الاول چھتیس ہجری میں امام علیہ السلام لشکر کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ نے لشکر کی علم برداری اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ کے سپورد کی اور لشکر کے میمنہ پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور میسرہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو متین فرمایا اور سواروں کی سرداری امار ابن یاسر کے سپورد کی اور پیادوں کی نمائندگی محمد ابن ابی بکر کے حوالے کی آپ علیہ السلام نے مقام ربزہ پر قیام فرمایا اور وہاں سے کوفہ کے والی ابو موسیٰ اشری کو لکھا کہ فوج روانہ کرے لیکن کیونکہ ابو موسیٰ اشری حضرت عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اسی لئے اس نے امیر المومنین امام علیہ السلام کے خط کا کوئی جواب نہ دیا حضرت کو مقام زیکار پر حالات کی اطلاع ملی اس کے بعد امام حسن مجتبہ کے حمراہ سات ہزار کوفی اور مالک اشتر کے حمراہ بارہ ہزار کوفی مقام زیکار پر چار دن کے اندر پہنچ گئے اسی مقام پر حضرت عویز کرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی اسی مقام پر ان خطوط کے جواب آئے جو مقام ربزہ سے حضرت نے طلحہ اور زبیر کو لکھے تھے جن میں ان دونوں کی حرکتوں کا تذکرہ تھا اور لکھا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول کو جو در پدر پھرا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ جوابات میں قتل عثمان کی رٹ لگی ہوئی تھی اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں طلحہ اور زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی امام علیہ السلام ابھی ذکار پر ہی قیام پذیر تھے کہ حضرت عثمان ابن حنیف آ پہنچے امام علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف کے حال پر افسوس فرمایا اور فوراں بسرا کی طرف روانہ ہو گئے حضرت عائشہ کے لشکر کی کل تعداد تیس ہزار اور جبکہ امام علیہ السلام کے لشکر کی تعداد بیس ہزار تھی امام علیہ السلام طلحہ زبیر اور عائشہ کے تمام حالات دیکھ رہے تھے لیکن چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو جب بسرا کے قریب پہنچے تو قیقہ بن عمرو کو ان کے پاس بھیجا اور صلحہ کرنے کی پیشکش کی لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کو صلحہ کی کوئی پرواہ نہ ہوئی بس اسی دوسرے دن امام علیہ السلام بسرا پہنچ گئے اس کے بعد بسرا سے نکل کر مقام خربیہ میں جا ٹھیرے اور وہاں سے امیر المومنین امام علیہ السلام سے لڑنے کے لیے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر خود نکل پڑی امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے لشکر پر حملہ نہ کریں اور نہ ہی ان کا جواب دیں گرز یہ کہ وہ جنگ کی کوششیں کر کے واپس آ گئیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے زید بن سوہان کو حضرت عائشہ کے پاس بیچ کر جنگ نہ کرنے کی کوائش کی لیکن کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا بس اٹھارہ جماد الاخر رات کے وقت طلحہ اور زبیر شنجون مار کر امام علیہ السلام کو نیند کی حالت میں قتل کرنا چاہتے تھے لیکن امام علیہ السلام بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے جب امام علیہ السلام کو حملے کی خبر ہوئی تو آپ نے جنگ کرنے کا حکم دے دیا اور اس طرح جنگ کا آگاز ہو گیا حضرت عائشہ کو طلحہ اور زبیر لوہے اور چمرے سے منڈے ہوئے ہودج میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری کا منصب بھی انہی کے سپرد کیا یہ دیکھ کر امام علیہ السلام بھی حضرت رسول اللہ کی سواری دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان میں آکھر کھڑے ہو گئے اور زبیر کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اب بھی سوچو اور اس پر گوھر کرو کہ رسول اللہ نے تم لوگوں سے کیا کہا تھا اے زبیر کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا یہ دیکھ کر زبیر شرمندہ ہوا اور واپس چلا آیا لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کے بھڑکانے سے آئیشہ کی طرف داری میں باز نہ آیا جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جمل والے خون ریزی سے باز نہ آئیں گے تو اپنی فوج کو تلقین فرمانے لگے آپ نے فرمایا بہادروں صرف دفع دشمن کی نیت رکھنا ابتدائے جنگ نہ کرنا مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا سلحہ کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والے کے اتھیار نہ لینا بھاگنے والوں کا پیچھار نہ کرنا زخمی بیمار عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا اس کے بعد امام علیہ السلام آئیشہ سے فرمانے لگے تم انقریب پشمان اور شرمندہ ہوگی اور پھر اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ سے باز رکھے یہ سن کر مسلم نامی ایک جانباز تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جا گھسا لیکن تلہا نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے اور شہید کرا دیا امام علیہ السلام کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی تب آپ نے فرمایا کہ اب ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہو گئی ہے آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو حکم دیا محمد کافی لڑ کر واپس آئے اس کے بعد امام نے علم لے کر خود ایک زبردست حملہ کیا اور کہا بیٹا اس طرح لڑتے ہیں پھر علم محمد حنفیہ کو دے کر کہا بیٹا آگے بڑھو محمد حنفیہ انسار لے کر آگے بڑھیں یہاں تک کہ ہودج تک جا پہنچے مروان کے زہر آلود تیر سے تلہا مارے گئے اور زبیر بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلے لیکن راستے میں عمرو بن جرموز نے بھی ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد حضرت عائشہ بارہ ہزار افراد سمیت آخری حملے کے لیے آگئیں تب امام علیہ السلام کے لشکر نے تیر برسانے شروع کر دیئے حضرت عائشہ نے قاب ابن اسود کو قرآن دیکھ کر امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف بھیجا لیکن مالک اشتر نے اسے راستے میں ہی قتل کر دیا اس کے بعد حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹرانگیں کاٹی گئیں اونٹ ہودج سمیت گر گیا اور لوگ بھاگنے لگے امام علیہ السلام نے محمد ابن ابو بکر کو حکم دیا کہ ہودج کے بعد جا کر ان کی حفاظت کریں اس کے بعد امام علیہ السلام خود پہنچ کر کہنے لگے عائشہ تم نے حرمت رسول برباد کر دی پھر محمد ابن ابو بکر سے کہا کہ انہیں عبداللہ ابن حنیف کے مقام میں ٹھیرائیں امام علیہ السلام نے لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر کسی کا سامان ہمارے پاس رہ گیا ہے تو وہ جامعہ بسرہ سے لے جائے اس جنگ میں تیرہ ہزار حضرت عائشہ کے اور پانچ ہزار امام علیہ السلام کے لشکر والے مارے گئے فتح کے بعد عبدالرحمن ابن ابو بکر نے امام علیہ السلام کی بیعت کر لی امام علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بہت سارے لوگوں سے کہلا بھیجا کہ جلد از جلد مدینہ واپسی چلی جائیں لیکن عائشہ نے ایک نہ سنی آخر کار امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہلا بھیجا اب اگر تم جانے میں ذرا بھی دیر کرو گی تو میں تمہیں زوجیت رسول سے طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئی امام علیہ السلام نے چالیس عورتوں کو مردوں کے لباس میں حضرت عائشہ کے ساتھ کر دیا اور خود بھی حضرت عائشہ کو بسرہ سے کئی میل دور پہنچانے کے لیے گئے اور پھر محمد ابن ابو بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا آؤ حضرت عائشہ کو امام علیہ السلام کے اس برتاو کی توقع نہ تھی اس کے بعد امام علیہ السلام نے بسرہ کے بیت المال کا جائزہ لیا اور برآمد ہوئی رقم تقسیم کر دی اور عبداللہ ابن اباس کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے واپس کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے شام کے سوا امام علیہ السلام کا تمام اسلامی ممالک پر تسلط ہو گیا اور اس اندیشے سے کہ کہیں معاویہ ابن ابو سفیان عراق پر قبضہ نہ کر لے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور جنگ جمل امام علیہ السلام کو فتح ہوئی امیر المومنین مولای کائنات امام علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈوکومنٹری کا آٹھوں پار تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں اسی کے ساتھ اہل بیت راہ نجات سے شہباز حیدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہم سلی عزا محمد وعال محمد